جنگی جنون آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ رات بھر جاری رہا فائرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں ایک سالہ حانیہ اور محمد لطیف نامی شخص جانبھاگ جبکہ دو خواتین سمیت سات افراد زخمی ہو گئے کلیم اور شکیلہ کو ابتدائی تدبیع امداد کے بعد فارغ کر دیا جبکہ گوچک کی رزیہ یاسمین میراج اور محمد بشیر ڈیرہ بجوات کے اللہ دتا اور گاؤں رسمہ کے بابر حسین کو سی ایم ایس سیالکوٹ منتقل کر دیا گیا پنجاب رینجرز کی جانب سے دشمن کی جارہیت کا موتوڑ جواب بھی دیا گیا ہے ادھر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی جارہیت سے امن کو خطرات لاحق ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی فورسز نے لو سی پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے